تمشکار میں ہوں پوانتیاگی کرناٹک کی سرکار جس دن سے بنی ہے اسی دن سے وہاں آپ سی پھوٹ کا نجارہ دکھائی دے رہا ہے جہاں ڈیکے شیوکمار من مسوس کے رہ گئے اور انہوں نے میڈیا تک میں یہ بول دیا تھا دیکھو بھائی تیاری تو میری ہی تھی ہم نے ہی پوری محنت کی لیکن اب کیا کرے پارٹی آلہ کمان نے کہا ہے تو ماننا پڑے گا ان کے اس بیان اور بوڈی لینگوز سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ من مسوس کر رہ گئے ہیں بننا تو سی ایم انہی کو تھا نام انہی کا تھا پیسہ انہوں نے لگایا محنت انہوں نے کی اور پبلک نے بھی انہی کے فیس پہ ووٹ کی لیکن پارٹی آلہ کمان مانے سونیا گانڈی راہل گانڈی کسی کا فون گیا ہوگا گانڈی پریوار مانے آلہ کمان اور انہوں نے کہہ دیا دیکھو بھائی سیدھر امیہ کو سی ایم بننے دو آپ جرح سائیڈ رہو ہم دیکھیں گے آپ کو ڈپٹی سی ایم بنا دیتے ہیں باقی آپ ٹھیک ہے لیکن بھائی ڈپٹی تو ڈپٹی ہوتا ہے نا تو کل ملا کر انہوں نے اس بات کو چھوکار تو کر لیا لیکن کہیں اندر میں ایک کسک ان کے دکھائی دے رہی تھی اب وہ کسک ابھی بھی آگے آئی جاری ہے لیکن اس میں ایک کام اور ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے جنتہ سے چناوی وعدے کیے اس وعدوں میں چاول دینے کی بات تھی کہ دس کلو چاول دیا جائے گا اس چاول دینے میں بھی ہیرا فیری کرنے لگے کہ بھائی کیندر سے پانچ کلو ملی رہا ہے اب اس پانچ کلو ملنے میں آگے پھر ہو اپنا پانچ کلو ایڈ کر دیں گے جنتہ کہہ رہی ہے بھائی پانچ جو ہمیں مل رہا تھا وہ تو کیندر سے مل رہا ہے تو کیندر والی بات مت کرو آپ نے کہا تھا دس دیں گے تو وہ اپنے والے کی بات کرو اب یہ جنتہ کو کہہ رہے ہیں نہیں صاحب ہم نے ایسا تھوڑے ہی کہا تھا اب اس بات پہ جنتہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے تو جنتہ کو اللو بنا دیا اب اسی میں بسوں کی استیتھی ہے تو بس میں انہوں نے مہیلاؤں کو فری کرا بس میں تو تھری ویلر والے نراج ہو گئے بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مہیلاؤں کو کرا تو پرسوں کو بھی کر دو پرس نے کیا گلتی کری ہے تو آپ مہیلہ ووٹ لینے کے لیے مہیلہ کار کھیل دیا آپ نے دو ہزار روپیہ گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہو پریوار کے مکھیا کی کسی کے کھاتے میں پیسے نہیں آئے اور اوپر سے وہاں جس طرح کی گھٹنا ہو رہی ہے کرناٹک میں جس دن سے صدر حمیہ کی سرکار بنی ہے اس دن سے وہاں ایک وشیش ورگ کھل کر کے اپرات کرنے لگا ہے ابھی حال ہی میں ایک اسکول کے اندر کی گھٹنا آئی ہے کہ وہاں بات روم میں لڑکیوں کے کسی لڑکی نے کیمرہ لگا دیا موبائل کیمرہ اور پھر اس سے ویڈیو بنائی گئی اور وشیش سمودائے کے لڑکوں کو وہ ویڈیو بھیجی گئی لڑکیوں کو بلیک میل کیا گیا ٹھیک راجستان فائل کی طرح کہ جس طرح سے اسکول کی بچیوں کو بلیک میل کر کے بلاتکار کیے گئے ان میں سے کئی لڑکیاں مر گئی تھیں ٹھیک اسی کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی معاملہ سنگین ہے لیکن نیشنل میڈیا کوئی دکھا نہیں رہا ہے اس نیشنل میڈیا نہ دکھائے لیکن جنتہ میں آکروش ہے اور ساتھ کے ساتھ نیتاؤں میں بھی اب وہاں نیتاؤں نے بولنا سرو کر دیا ہے ڈی کے شیو کمار کے بعد وہاں دوسرے نیتا ہیں بی کے ہری پرکاش او بی سی کمیونٹیز ہیں بی کے ہری پرکاش ہے ان کا ایک بیان ایسا آ گیا جس نے پارٹی میں پوری ہلچل پیدا کر دی ہے اب ڈلی تک یہ میسیج چلا گیا ہے کہ بھئی سرکار کبھی بھی گر سکتی ہے بی کے ہری پرکاش نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو بھائی میں جو ہے کانگریس کے ساتھ مل کر کے ہر چناؤں میں اپنے سماج کی ووٹ کانگریس کو دلاتا رہا ہوں او بی سی سماج کی اور میں ہر بار ان کے لیے محنت کرتا ہوں میں نے لگ بگ چھے راجیوں میں سرکار کانگریس کی بنوائی ہے تو وہ بیان کیا دے رہے ہیں میں سرکار بنوا سکتا ہوں تو میں سرکار گروا بھی سکتا ہوں اب آپ اسی بیان سے سمجھ لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے آگے گنوایا وہ کہتے ہیں کہ پنڈوچیری پنڈوچیری میں گوہ میں جہارکھنڈ میں ہریانہ پنجاب اور کہتے ہیں چھتیس گڑ یہاں جب چناو تھے تو میں اپنے دلبل کے ساتھ یہاں پرچار میں گیا تھا اپنے او بی سی سماج کی ووٹ میں نے کانگریس کو دلوائی اور یہ جو راج جہنچ ہے یہاں میری وجہ سے سرکار بنی ہے تو وہ ایک طرح سے پارٹی کے عالی کمان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ جو میری وجہ سے جہاں جہاں میں نے سرکار بنائی ہے میں اس میں گروا بھی سکتا ہوں اب گروا نے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی اس میں جب ابھی چناو ہوں گے اب دیکھیں آپ چھتیس گڑھ ہے جو پنجاب ہے ہریانہ ہے اس میں جو ہے اب چناو ابھی تتکال تو ایسا نہیں ہے کہ چھتیس گڑھ میں تو ابھی چناو آئی رہا ہے تو وہ اس کا مطلب اشارہ کر رہے گے اس بار پرچار میں نہیں جاؤں گا نہیں تو میری بات مان لو انہوں نے کارن بھی بتایا انہوں نے کہا کہ جو مکھے منتری ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ایک کام ہے کام انہوں نے بتا دیا کہ اڑوپی جلے کا جو کرکلا میں کوٹی چنیہ تھیم پارک بنانا تھا میں نے اس کے لیے ان سے کہا کہ پانچ کروڑ سینکشن کر دیجئے وعدہ کر لیا لیکن وہ روپے سینکشن نہیں کیے کہہ رہے ہیں اس تتھی یہ ہے کہ ان سے بار بار جا کے مانگو گڑ گڑاؤ اور پھر بھی کام انہی کا ہوتا ہے جو ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں ان کے بولا میں تو ایسا کروں گا نہیں اشارہ بالکل صاف ہے یہ تھیم پارک کا تو ایک بہنہ ہے سوتر کے انصار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب دوہزار چوبیس کا چناؤ آتے آتے وہ تو ابھی سال ہے اس کے پہلے ہی اب کرناٹک کی ایک لو بھی سیدھر ہمیہ کے وردک کھڑا ہونا تیار ہو گئی ہے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جنتہ کے وعدے پورے کر نہیں رہے کام ہو نہیں رہا ہے وکاس تو ٹھپ ہو گیا ہے فری ریوڑی کے نام پر سرکار میں آ گئے لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے اور اس لیے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھر ہمیہ جو ہے وہ تو مکہ منتری بن گئے باقی کی کوئی ویلیو ہو نہیں رہی ہے تو وہاں پر ڈی کے شوکمار ہو چاہے اب یہ او بی سی کے بڑے لیڈر جو ہیں بی کے حری پرکاس یہ ہو اب ایک لو بھی ایسی ہے جنہوں نے یہ اندر اندر چرچہ شروع کر دیا ہے کہ بھئی کیسے ہم جو ایک الگ دل بنانے ہیں کیونکہ اگر سنکھیا بھل اتنا کم ہوگا کہ وہ ٹوٹ کر آئے تو پھر وہ دو تیہائی بہموات اور وہ سب چیزیں ہوں گی لیکن جو کرناٹک کے سوت رہے ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈی کے شوکمار وہ چیز ہے کہ وہ کتنے ایم ایلے چاہیے ان کو الگ لانے کے لیے وہ اتنے لے لیں گے اور اس تیاری میں وہ لگ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا اندر اندر تیاری میں لگ رہے ہیں جس دن کام کمپلیٹ ہو جائے گا اس دن گھوشنا ہو جائے گی آپ کو پتا چلے گا اچانک کہ ڈی کے شوکمار اپنے دلبل کے ساتھ ودھائکوں کے ساتھ مل کر کے پہنچ گئے ہیں اور راج بھون میں اب وہ اپنا دعویٰ ٹھوک رہے ہیں کہ یہ ہے میرا بھومت اور اس میں جو آپ دیکھیں گے کہ ایک دل اور پیچھے سے ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ وہ اب الگ ہو رہا ہے اور وہاں پر وہ ہے اچڈی کمار سوامی وہ ابھی تک ساتھ میں تھے لیکن اب انہوں نے بھی بیان دے دیا ہے کہہ رہے ہیں بھئی میں تو جو ہے بی جے پی کے ساتھ بپکش میں رہنے والا ہوں تو ایک گھوشنا کر دی انہوں نے بتا دیا کہ میں کانگریس کے ساتھ کسی قیمت پر نہیں آوں گا تو بات چل رہی ہے کرنا ٹک میں اسی فورمولے کی جو مہاراشت میں اپلائی ہوا اور مہاراشت میں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی یہ چرچہ آئی کہ بھئی یہ جو ایکناس سندھے ہیں ان کا جو ہے سدستہ جا سکتی ہے ان کے ساتھ جو چودہ ایم ایل اے تھے سولہ ایم ایل اے جو جو ہے اس سمیں نوٹیس نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا نوٹیس جاری ہوا تھا ویدان سبا کا ادیقش کا کہ آپ کو ایوگ گھوشت کر دیا جائے گا ورنہ آپ ادھر آئیے انہوں نے اس نوٹیس کو اگنور کیا اور اس سمیں وہ پاور میں تھے تو سپریم کورٹ نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ فہنسلہ دیں یہ ادھکار آپ کا ہے تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھئی یہ جو ہے ہو سکتا ہے فہنسلہ ہو جائے تو بھاجپن نے دوسری تیاری کر لی اور دوسری تیاری وہاں ہو گئی ان سی پی سے اور ان سی پی کے عجید پمار دلبل کے ساتھ وہاں پہنچ چکے اور اب یہ وہاں معاملہ بی جے پی کے ساتھ سیٹ ہو گیا ٹھیک اسی فورمولے پر ایچ ڈی کمار سوامی کی پارٹی ہو گئی کانگریس کے دوسرے لوگ ہوئے اور وہاں ایسے آدمی کو وہاں سے صاف کر دیا جائے گا جو کانگریس کا نام لینے والا ہو یعنی کانگریس کا نام نہیں رہے گا وہاں جو پارٹی آلہ کمان کے اشارے پر چلنے والے صدرمیہ ہے بس ان کو سائیڈ لائن کرنے کی بات چل رہی ہے وہاں لوگوں کا بھی کہنا یہ ہے کہ دیکھئے ہمارے ساتھ ایک ٹھک جیسی بات ہو گئی ہے اور اس لیے پارٹی میں اندرونی اندر فوٹ ہے کہ یہ جو پارٹی آلہ کمان ہے یہ اپنا ایک طرح سے آدیس دیتا ہے کمان مانے گاندی پریوار کی اسی کو کرسی دی جاتی ہے کارے کرتا کی یا کام کرنے والوں کی کوئی پوچھ نہیں ہے اس لیے ڈی کے شیو کمار کا بیان اور اب بی کے حری پرکاش کا بیان یہ بتا رہا ہے کہ کرناٹک کانگریس میں اندر اندر ایک جوالہ مکھی تیار ہو رہا ہے کب پھوٹے گا وہ کوئی نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا تیہ ہے کہ دو بڑے نیتاؤں کا بیان اور ایش ڈی کمار سوامی کا اس گھٹ بندن سے الگ ہونے کا بیان بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ملنے کا بیان یہ دکھا رہا ہے کہ وہاں بھی مہاراشت کی طرح نئے فورمولے پر نئی سرکار کسی بھی دن بن سکتی ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا بندے ماتروں